اسلام علیکم پارڈ اور گلیشئرز نظر آئیں گے آج کروز ہمیں کچھ سپیشل جگہوں پہ بھی لے کے جائے گا جہاں پہ بہت بڑی گلیشئر والز بنی ہیں جو کہ ٹو ٹوٹ کے سمندر میں گر رہی ہیں یہاں پہ رینجرز بھی پارک رینجرز بھی آئے ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں بریفنگ بھی دیں گے تو آج کا بڑا ایکسائٹنگ یہ ٹور ہے ویڈیو کو اند تک دیکھتے رہیے گا چلیں اس آج کے اپیزوڈ کو سٹارٹ کریں اس وقت میں شپ کے بیک ڈیک پر کھڑا ہوں لوگ زیادہ تر اسی ڈیک پر کھڑے رہیں گے کیونکہ یہ اوبزرویشن ڈیک ہے اس کا ڈیک ایٹ اور ڈیک نائن اور وہاں سے آج سب لوگ جو مختلف گلیشئرز آئیں گے ان کو دیکھتے رہیں گے پارک یہ دیکھیں جی یہ ہے آج کا پہلا گلیشئر اس کو زوم کرتا ہوں آج کے پورے دن میں ہم چونکہ اس گلیشئر نیشنل پارک سے گزر رہیں تو جگہ جگہ پہ اسی طرح کے گلیشئرز اور یہاں تک ہی ہمیں ایک جگہ پہ لیکھے جائے گی بوٹ جہاں پہ جو بھڑے گلیشئر ہیں وہ ٹوٹ کے سمندر میں بھی گیر رہے ہیں سب سے زیادہ اس وقت مشکل جو کیمرے کے لیے کیپچر کرنا ہوا ہوتا ہے کہ اوپر بادل بھی سفید ہوئے ہوتے ہیں اور ان پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پوری اسی طرح ہی سفید ہیں تو اس طرح چیزیں آپس میں مرج ہو جاتی ہیں یہ بوڈ ایک آج ان تنے دنوں میں پہلی بار کھولا گیا ہے کیونکہ اس جگہ پہ اب شپ لے کے جا رہی ہے اس کی اوبزرویشن کے لیے اور میرا خیال ہے کہ یہ بیس جگہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور اگر میں ابھی کیپچر کر باؤں تو وہ دیکھیں جی سامنے پوری پوری گلیشر کی دیواریں بنی ہوں یہاں پہ لوگ کافی زیادہ کھڑے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ میں کوئی نہ کوئی سپاٹ ڈھونڈ لوں گا اس کو میں زوم ان کرتا ہوں یہ پیچھے کی طرف ایک بہت بڑا گلیشر نظر آ رہا ہے اور یہاں سے سامنے خوبصورت بادلوں کا بیو بادل نیچے بارش برسانے کے لیے تیار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے گلیشر کا بیو نظر آ رہا ہے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ یہاں پہ کوئی اور کا ویل نظر آ رہی ہے اس کو سپاٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کی لوکیشن بتائی ہے ابھی پانی کے اندر ہیں نکلی نہیں ہے شیپ آہستہ استہ اس کو پاس لے کے جا رہے ہیں جو یہ سامنے گلیشر ہیں ان کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً دو سو فٹ ابھی شاید بتائی ہے میری کوشش ہے کہ جو اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی میں اس ریکارڈنگ میں ساتھ ساتھ لیتا جاؤں تاکہ اس کے بارے میں جو فیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو سکیں شیپ آہستہ استہ شور کے قریب ہو رہا ہے اس جو منظر ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے کیمرے سے کیپچر تو کر رہا ہوں لیکن اصل ایکسپیرینس یہی ہے کہ اس جگہ پہ انسان موجود ہو اور جو یہاں کی ایک فریش ایر ہے اور جو یہ ایک قدرت کا حسین نظارہ ہے اس کو جو اپنی آنکھ سے دیکھنے کا مزہ ہے وہ بنیادی طور پر کیمرہ مجھے نہیں لگتا اس کو اس طرح کیپچر کبھی کر پائے گا لیکن جتنے حد تک ممکن ہے میں آپ کے لیے اس جگہ کو ضرور کیپچر کروں گا تاکہ یہ میرے لیے بھی یاد کر رہے اور آپ کو بھی میں اپنی یہ یاد کر دکھا سوں آہستہ استہ کروز اس پورے بیک اندر موو کر رہے اور ہر ایک کی نظریں جمع ہوئی ہیں کہ کوئی وائل لائف نظر آ جائے لیکن وائل لائف کے علاوہ جو یہ پہاڑوں کا اپنا نظارہ ہے سمندر پہاڑ اور گلیشئر یہی اتنا محصور کن ہے کہ آدمی بس اسی کوئی دیکھتا رہے جائے باقی چیزیں تو بات کی ہیں میرا کیمرہ اس کو اتنا کلوزلی کیپچر نہیں کر پائے گا لیکن یہاں پر اس جگہ پر ایک براؤن بیئر سپارٹ ہو رہا ہے یہ جو گریزلی بیئر ہے وہ ادھر سپارٹ ہو رہا ہے یہ جو سامنے گلیشئر نظر آ رہا ہے یہ تک میں دو سب فٹ اونچ ہے ایک کلومیٹر چوڑا ہے اور اسی طرح کافی پیچھے بڑا بھی ایکسٹینڈ ہوا ہوئے اور شپ آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچے گی اور پھر اس کا ویو اور زیادہ کلوز نظر آنا شروع ہو جائے گا شپ جونس ہے یہ آہستہ آہستہ اس کے بہت قریب آتا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی اور قریب ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے قریب ہو رہے ہیں میں اس کی دوبارہ ویڈیوز بناتا جا رہا ہوں تاکہ یہ جو یادکار لمحات ہیں اس کا ایک ایک جو مومنٹ ہے وہ اس کیمرے کی آنکھ سے میں محفوظ کر سکوں یہ کلوزیس پلیس تھی جہاں تک آیا ہے شپ اور اب یہاں سے واپس گھومنا شروع ہو گیا ہوا بہت ہی زبردست قسم کا یہ ایکسپیرینس رہا ہے اور یہ ایکسپیرینس ہوئی ہے جو ادھر آ کے دیکھا جا سکے کیمرہ اس کو شاید اتنا اچھا کیپچر نہ کر پائیں اور یہ زندگی میں یادکار لمحات ہیں اس جگہ پرانا اور قدرت کے اللہ کے اس حسین نظارے کو دیکھنا ہر بار سوچتا ہوں کہ بس یہ آخری شاٹ ہے بس اب یہ لے لیا ہے اب کیمرہ بند کیا جائے اور یہاں سے ہٹ جائے جائے لیکن ہر موقع پر ایک سے بڑھ کے خوبصورت بیو دیکھنے کو ملتا ہے میں اس کو میکسیمم زوم ان کر رہا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ کوالٹی بلکل ڈیٹیوریٹ نہیں ہوگی اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ بڑے بڑے سپائکی گلیشئر نظر آ رہے ہیں برف کے پورا یہ پہاڑ ہے دو سو فورٹ اوپرس نکلا ہوئے ہیں ایک کلومیٹر تقریباً یہ چوڑا ہے اس ویو سے دیکھیں سبحان اللہ پانی کا رنگ کتنا پیار ہے سبحان اللہ یہاں پہ پانی کا رنگ کتنا خوبصورت ہے تین رنگوں میں پانی کا شیڈ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے یہ تھوڑا سا ٹرکوائس سا ہے پھر اس سے آگے شیڈ وزرتا اور آگے دور بلیک نظر آنا شروع کیا ہوگا بہت ہی خوبصورت ایک ایک لمحہ جو ادھر گزر رہا ہے وہ بلکل بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اتنا خوبصورت لمحہ تقریباً ایک گھنٹہ اب تک ہو چکا ہوا ہے یہاں پہ شپ بڑا سلولی موف کر رہا ہے اور ہمیں یہ گلیشئر کے نظارے دکھا رہا ہے کافی زیادہ میں نے اس کی ریکارڈنگ کر لی ہے اب میرا خیال ہے کہ باقی ادھر میں کچھ دیر اور باہر کھڑا ہوتا ہوں پھر بس اندر جاؤں گا کیونکہ ٹیمپریچر مائنس میں لگ رہا ہے اور بہت زیادہ سردی ہے تو بلکل برداشت کرنا مشکل ہوا ہوگا ابھی شپ کے اندر آکھے گرم کافی پی لی ہے اور پھر ایک بار باہر جا رہا ہوں لیکن اب میں جو فرنڈ بو ہے اس کی طرف نہیں جا رہا بلکہ جو پیچھے ڈیک ایٹ کے اوپر جہاں سے میں صبح ریکارڈنگ کر رہا تھا اسی جگہ پہ میں دوبارہ جا رہا ہوں بارش ہو رہی ہے سارا ڈیک پانی سے بھرا ہوگا ہے اور یہ دیکھیں بلکل اس کے پاس شپ آکے بلکل اسے شپ کھڑا ہو چکا ہوگا ہے میں نے وہ وائٹ گلیشئر تو بہت دکھا دیا اب یہ جو دوسرا سب سے اس سے بھی کئی گناہ بڑا گلیشئر ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ پتھروں سے اور مت سے کورڈ ہے لیکن یہ پیچھے پوری اس بے کی دیوار ہے اور اس کے پیچھے برف ہی برف ہے تو یہ ذریبات اس طرح خوبصورت تو نہیں نظر آرہا کیونکہ سارا کورڈ ہے لیکن یہ بھی اندازہ کریں کہ کتنا بڑا گلیشئر ہے جو اس سائٹ پر اس بے کا جو انڈ ہے اور یہ گلیشئر کے اپوزٹ سائٹ پر جو اگر میں شپ کا فرنٹ فیس کروں تو یہ اس کی لیفٹ سائٹ بنتی ہے اس سے بھی یہ کتنا خوبصورت پہاڑوں کا یونہ زلا رہا ہے باہر اتنی سرتی ہے کئی بار میرا دل کرتا اندر چلا جاؤں لیکن بار بار اس جگہ کی جو خوبصورت ہے جو سہر ہے وہ بار بار میں باہر کھینچلاتا ہے about people like our spruce on the right hand side here to ever come onto the scene because they were able to travel faster so this is helping us learn more about these different areas and learn because we have a very fast glacial retreat here the fastest one in recorded history لارن اگر اس کی طرح مختلف کرتے ہیں ابھی پارک رینجرز کی بریفنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے بہت زیادہ اس گلیشیر بے پارک کے بارے کے فیکٹس بتائی ہیں کہ کس طرح یہاں پہ گلیشیر پیگل کے پیچھے ہو اور یہ نئی ہنٹنگ گراؤنڈ بن گئی ہوئی ہے اور بریڈنگ گراؤنڈ بھی ہے اس کے لیے ہم بیک ویل کے لیے اور ابھی ساتھ انانسمنٹ ہوئے کہ جی ویل سائٹنگ ہو رہی ہے میں نے بھی خود بھی دیکھا ہے بارش بہت زیادہ لیکن لوگ اس وقت کھڑے میں بائنوکلرز لگا کے اور دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ویل نظر آ جائے بھی دو ایک بار ویل کا فورا نکلتے بے نظر آیا ہے لیکن بہت فاصلے پہ تھا تو یہ جو جگہ ساری بریڈنگ گراؤنڈ ہیں جہاں پہ نتا ہے کہ پاپولیشن کم ہو کہ صرف ففٹی ون ویل تک رہ گئی تھی جو کہ اب دوبارہ بڑھ کے تقریباً کوئی تین چار سو ویل کے قریب چلی گئی ہے اور پورا اس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پورا کا پورا اس کا ریکڈ ہے جس سے ان کو پورا پتا ہے کہ مدر ویل کون ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو لے کے آ رہی ہے اس جگہ پر اور پھر اس کے آگے بچوں کے بچے آ رہے ہیں تو یہ پورا کا پورا ریکڈ ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور بقاعدہ انہوں نے پریزنٹیشن میں دکھایا بھی کہ کس طرح وہ لوگ اس کو ایڈنٹیفائی بھی کر رہے ہیں تو ابھی میں بھی دیکھتا ہوں کوئی اگر نظر آتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں اس وقت شام کے پانچ بجے میں بارش جو ہو رہی تھی وہ رکھ چکی ہوئی ہے اور میں اس وقت ڈیک تھری کے واک پہ ہوں آج کئی پہ اترنا نہیں تھا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تو تقریباً یہاں پہ کوئی تھوڑا در واک کر رہوں گا اور کوئی اپنے دس ہزار سٹیپ کو پورے کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے ویوز بھی باہر کے اس واک وے کا سب سے زیادہ مزہ ہے یہ کہ باہر کے ویوز بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ واک بھی ہوتی رہے گی تو آجیں آپ بھی میرے ساتھ واک کریں یہ بہت زبردست قسم کا اگر اس کے 3.5 لیپس کیے جائیں تو ایک مایل بنتے ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو اس کا ویو دکھاتا ہوں اس میں یہ اس کی ویٹ سائٹ بن جاتی ہے یہاں سے کچھ نہیں نظر آتا لیکن پھر اس کی یہ ایک سائٹ کی لنگ شروع ہو گیا تو اور بھی لوگ واک کر رہے ہیں میں بھی یہاں پہ بھی ساتھ واک کر رہا ہوں یہ دوسری سائٹ کا ویو ہے جو کہ شپ کی پورٹ سائٹ ہے در کے سفر میں یہ ایک بڑا زبدہ سین ہوتا ہے بھی میرے واک کرتے کرتے بادل چھٹے ہیں اور بیچ میں سے سورج نکل آیا ہے تو کئی جگہوں پہ بادل ہیں اور درمیان سے سورج کی روشنی نکل رہی ہے درمیان میں میں نے رکے ہوئے ایک چھوٹا سا آئیلنڈ تھا اس کے پاس میں ویڈیو بنائی تھی عمومی طور پر اس طرح کے جو آئیلنڈ یا جو تنگ سٹریٹس ہیں یہ تمام طرح جو خاص پر ویل ہیں ان کے فیڈنگ اور بریڈنگ گراؤنڈز ہوتی ہیں تو میں اسپیکٹ کر رہا تھا کہ ادھر کوئی ویل ہوگی مجھے تو نہیں نظر آئی لیکن ادھر ایک ویزیٹر نے مجھے بتایا کہ وہ بائنوکلل لے کے کھڑا تھا اور اس نے بتایا کہ اس نے ابھی ویل کو اس جگہ پر دیکھا ہے سپارٹ کیا تو یہ بس یہ کافی زیادہ ایک سبر آسماء کام ہوتا ہے کہ آپ بس کھڑے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں ویسے اس پورے سٹریٹس میں بہت زیادہ یہ ویل سائٹنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تنگ سٹریٹس ہیں اور یہ بہترین فیڈنگ اور بریڈنگ گراؤنڈز ہیں ان تمام ویلز کے لیے میرے واک کرتے کرتے رینبو بننی شروع ہو گئی ہے اور ہواہیں تیز ہو گئی ہیں سمندر کا تھوڑا سا مزاج بگڑ گیا ہے اور اگر آپ اس کو ابزرور کر سکیں تو اس وقت لہروں کا سائز بڑھا ہوتا جا رہا ہے لیکن جو سب سے خوبصورت منظر ہے وہ اتنی بڑی سامنے یہ کوسر کزا رینبو بن رہی ہے ادھر ایک چھوٹی بھی بن رہی ہے لیکن ہواب بہت تیز ہے حتیٰ کہ ڈیک پہ کھڑا ہونا اور واک کرنا مشکل ہوا ہوگا ہے بڑی زبردست قسم کی پش ملتی ہے تو ابھی میں کانٹینیو کروں گا اپنی واک اور آج کا گالا دینر ہے جو کہ فارمل دینر ہے اور اس وقت میں جائنین ہال میں بیٹھا ہوں جہاں پہ سب لوگ فارملی تیار ہوکے بیٹھے ہیں اور ابھی دینر آرڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دینر دکھانا ہوں میں میں نے سوپ لیا ہے یہ بیجی سوپ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ بریڈ اور بٹن پڑا ہوگا کورس سرب ہوگیا ہے آج مین کورس میں ہم نے لیمپ چاپس لی ہیں آج بڑا ایکسائٹنگ دے تھا کیونکہ الحمدللہ ہمیں شیف نے بتایا کہ چونکہ بہت زیادہ یہاں پہ میکسمنل کرو انڈونیشن مسلم ہے اس کروز میں تو شیف نے بتایا کہ جتنا آن بورڈ چکن اور لیمپ ہے وہ سب حلال سرب ہو رہے ہیں ہمارے لیے تو جیسے اید ہی ہوگئی تو آج ذرا اس اید کو انجوائے کرنے لگا آج کے ڈینر کی آخری ڈیزرٹ بلیک فورسٹ آئسکوین اس کے ساتھ الحمدللہ آج کے ڈینر کے اقتطام کرتے ہیں اور پھر باقی شام کے ایکٹو فیزا آج ڈینر کے بعد تھوڑے زیادہ بورڈ کیم کھیلی ہیں کل ایک نئے شہر کے چگن میں پہنچیں گے وہ شہر آپ کو دیکھنا ہوں گا اور اس کے علاوہ جو ادھر اور ایکٹویٹیز ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کس اپیسوڈ کے لیے پہ اقتطام حزیر کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کا مہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر ابھی تک سے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر ابھی تک سے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسلام علیکم